وزیر آزم کس کو دیکھ رہے ہیں آپ وزیر آزم جس کو عوام چاہے گی میں تو کہتا ہوں عوام کی نظر میں عوام کسے چاہتی ہے اس وقت عوام کی اس وقت تو دلوں کی دھڑکن عمران خان ہے بلاول بھٹو نہیں ہے بلاول سندھ کی اپ تر ٹھیک ہے سندھ تو ان کا ہے بالکل ہے لیکن بلاول پنجاب میں نہیں ہے نا بھائی پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں اگلے وزیر آزم بلاول ہوں گے تو اچھی بات ہے بلاول اگر پیپلز پارٹس سے آتا ہے تو میں میری لیے بہت خوش آئی آپ کی نظر میں آ سکتے ہیں ابھی تو نہیں آ سکتے ہیں نواز شریف کیوں پر جو لادلے کا جو ٹیک لگا ہوا ہی الیکشن سے پہلے یہ ختم ہو جائے گا دیکھیں نواز شریف ہمیشہ لادلہ رہا ہے آپ کو کس نے کہا ہے وہ تو جب بھی معافی مانگ کے جاتا ہے سرور محل میں جاتا ہے لادلہ تو وہ بالکل ہے بھٹو تو پانس ہی چڑھ کے تو منو مٹی کے نیچے چلا گیا لیکن نواز شریف تمام طرح حرکتیں کرنے کے باوجود عدالتیں سزاؤں کے باوجود عدالتی مفرور ہونے کے باوجود زمانت یعنی اس کی جائدادیں ساری ضبط اور پرک ہو جاتی ہیں پھر بھی باپس آتا ہے تو اس کو رائل ریسپشن ملتا ہے ماشاءاللہ اس کو ریڈ پاسپورٹ ملتا ہے اس کو جو ہے امبیسیڈر ہیترو ائرپورٹ پر سی آف کرنے آتا ہے اور اسے یہاں جو ہے جس طرح سے پروٹیکل ملتا ہے آپ نے دیکھا نہیں ہے تو لادلہ تو وہ ہے پچیس کروڑ عوام کے لیے کیا خوش قبری ہے پچیس کروڑ عوام حمد کریں ان کا ووٹ کا حق کوئی نہیں لے سکتا ہے اس لیے وہ ووٹ پر جو ہے اپنی مرضی سے ووٹ لیں جس کو بھی دینا چاہتے ہیں یہ ان کا حق ہے وہ اپنی ملکیت لیں پاکستان کے معاملات کی اپنی حکومت لیں اور اپنے ہاتھ میں کریں یعنی صحیح لوگوں کو منتقب کرتے ہیں جو ان کے لیے درد رکھتے ہیں جو دھرکی ماں سے پیار کرتے ہیں دھرکی ماں کو لوٹنے والوں کو مت بے موٹ پچیس کروڑ کر رہے ہیں دیکھیں یہ تو عوام کے پاس ہے مجھے کوئی جادو ٹوڑا نہیں آتا کیا وجہ ہے نواز شریف پاکستان میں ڈیل کی بینا نہیں ریکھ سکتے کس کے بینا ڈیل کی بینا اس لیے کہ نواز شریف چلی ہے نواز شریف کونی قسم کی چیز ہے نواز شریف کا کوئی پاکستان سے محبت نہیں ہے پاک لین میں رہتا ہے بیٹے اس کے سارے وہیں رہتے ہیں جائداد ان کا کاروبار سارا وہیں ہے یہاں سے لوٹ مار کر کے لے کے جاتے ہیں وہاں پھر تو نواز شریف صاحب کی میں کیا بات کروں اس لیے نواز شریف پاکبطن سے محبت نہیں کرتے دھرتی ماں سے محبت کرتے ہیں تو اپنا ایک پاک لین والا بیچے اور آئی ایم ایف کا کرزہ دے دیں تاکہ کرزہ تو پاکستان کا اتر جائے پاکستان بھکاری بن کے تین نسلیں گیر بھی تو نہ رکھے کریں یہاں ہمت کریں نہ کیوں نہیں کرتا ہدیبیا پیپر مل بیچے یہ اپنا پاک لین کے جو ہے وہاں بیچے اور جائدادیں جو اس نے ریل اسٹیٹ بنائی ہوئے ایمپائر بنائی ہوئے دے دیں اگر پاکستان کی اتنی محبت ہے اور پاکستان کا ایم ایف کا کرزہ سارا اتر کے عاصف زرداری صاحب کو سرے محل بھی بیچنا ہوگا عمران خان کو بلی گالا بھی بیچنا ہوگا پھر جو جو غلط طریقے سے اکمائی کی گئی ہے بلکل وہ باپس آنی چاہیے اگر پاکستان کی لوٹی ہوئی دولت ہے تو ضرور عمام کو ملنی چاہیے جس نے بھی کی ہے میں کسی کا نام لیے بغیر کہتا ہوں جس نے بھی کی ہے وہ آنی چاہیے اس ملک میں کبھی لیول پلائنگ فیلڈ نہیں ہوا اس لئے کوئی فکر کی بات نہیں ہے لیول پلائنگ فیلڈ سے سیاسی لوگ نہیں گھبرایا کرتے ہیں آپ دیکھ لیں ہم لوگوں کے ساتھ کب کیا پیپلز پارٹی کو کبھی لیول پلائنگ فیلڈ ملی تھی بے نظیب کو چودہ سیٹوں پر لے کر آ گئے تھے فاروق لگاری اور سجاد علی شاہ جیف جسٹس اور اس لقت کے آرمی چیف ہاتھ پاؤں باندھ کر جو ہے کیا تھا مکم اور نون لگ اتحاد کے حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں او بھائی مکم اور دیکھیں مکم تو ایک فریکچرڈ قسم کی جماعت ہے اس وقت ان کا تو کوئی قائد ہے ہی نہیں اور جہاں تک مسلم لیگ نون ہے مسلم لیگ نون کا وجود ہی نہیں ہے سندھ میں آپ یقین کریں ایک سیٹ بھی ان کی نہیں بنتی ہے وہاں تو اس لئے زیرو پلائنگ فیلڈ ہی کوئی کہ الیکشن سے پہلے آپ بھی کوئی پریس پانپس کرنے جا رہے ہیں شمولت کا اعلان کرتے جا رہے ہیں یار دیکھو کیوں ایسی باتیں کرتے ہو دل جنانے کی باتیں کرتے ہو ابھی تو ہم وقالت کر رہے ہیں اور ہم وقالت پاکستان کے عوام کی کر رہے ہیں میں آئین کا وکیل ہوں اس وقت میں رول آف لاؤ کا وکیل ہوں میں جمہور پاکستان کے پچیس کروڑ عوام کا وکیل ہوں میں ریاست خدادار پاکستان کی وقالت کر رہا ہوں اس لئے مجھے وقالت کرنے دو تینکیو بری مچ یہ کل کے لئے لگی رہی ہے ہم نے یہ صدا کی ہے کہ جو ان کو ارسٹ کرنے کی اٹھنٹ کی جاری ہے اس سے یہ باز رہیں اس طرح خان صاحب کے بارے میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سارے پولٹیکی موٹیویٹڈیٹیس ہیں یہ کل دیکھتے ہیں اور حالت میں کل یہ ٹیک اپ ہو جائے گی اور چونکہ آپ نے بہت زیادہ یہ جو ہے ہائپ کریئٹ کی ہوئی ہے کہ بی بی کو ارسٹ کرنے جا رہے ہیں بی بی کو ارسٹ کرنے جا رہے ہیں ہم نے اس خدشے کی پیش نظر ہم نے تمام ہیڈز آف بی ڈپارٹمنٹ سے مانگے ہیں کہ اگر ایف آئی کوئی کیسز ہیں ان کے خلاف تو ان کی فیرس کی جائے اس میں سیکٹری انٹیریئر ہے اس میں سیکٹری جو ہے اپنا قانون ہے اس میں جو ہے آئی جی پریزن ہے اس میں انٹی کرپشن لاؤ ہے انٹی کرپشن ڈائریکٹر جنرل ہے اس میں ہم نے تمام جتنے جو لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ ہیں ہم نے ان سے اسطدا کی ہے عدارت حالیہ سے کہ ان کی فیرس دی جائے تاکہ ہم ایکسیس ٹو جسٹس جو ہے یعنی انصاف تک رسائی کے لیے ہمیں موقع فراہم کیا جائے اور جب تک یہ لسٹیں نہیں دیتے ہیں تب تک ہمیں گرفتاری کسی کیس میں بھی اس سے مانے رہیں یہ حوالی نالش ہے جو کل کے لیے لگی سر پاکستان تیریکن صاحب کے جو سینئر لائر ہیں وہ ہم نے سامنے ہے حامد خان اور شیرف دل مروت صاحب اس حوالے سے آپ کیا رہیں گے ان دو سے پوچھئے گا مجھے کیوں پوچھ رہے وزیراعظم کس کو دیکھ رہے ہیں وزیراعظم جس کو عوام چاہے گی میں تو کہتا ہوں عوام کی نظر میں عوام کسے چاہتی ہے اس وقت عوام کی اس وقت تو دلوں کی دھڑکن عمران خان ہے بلاول وہ تو نہیں ہے بلاول سندھ کی اب تک ٹھیک ہے سندھ تو ان کا ہے بلکل ہے لیکن بلاول پنجاب میں نہیں ہے لیکن پارٹی والے کہہ رہے ہیں اگلے وزیراعظم بلاول ہوں گے تو اچھی بات ہے بلاول اگر پیپل سپورٹ سے آتا ہے تو میں میری لیے بڑی کشاہ آپ کی نظر میں آسکتے ہیں ابھی تو نہیں آسکتے ہیں نواز شریف کیوں پر جو لادلے کا جو ٹیک لگا ہوا ہے الیکشن سے پہلے یہ ختم ہو جائے گا دیکھیں نواز شریف ہمیشہ لادلہ دا ہے آپ کو کس نے کہا ہے وہ تو جب بھی معافی مانگ کے جاتا ہے سرور محل میں جاتا ہے لادلہ تو وہ بالکل ہے بھٹو تو پانس ہی چڑھ کے تو منو مٹی کے نیچے چلا گیا لیکن نواز شریف تمام تر حرکتیں کرنے کے باوجود عدالتیں سزاؤں کے باوجود عدالتی مفرور ہونے کے باوجود دمانت یعنی اس کی جہداد ساری ضبط اور پرک ہو جاتی ہیں پھر بھی واپس آتا ہے تو اس کو رائل ریسپشن ملتا ہے ماشاءاللہ اس کو ریڈ پاسپورٹ ملتا ہے اس کو جو ہے امبیسیڈر ہیترو ائرپورٹ پر سی آف کرنے آتا ہے اور اسے یہاں جو ہے جس طرح سے پروٹیکل ملتا ہے آپ نے دیکھا نہیں ہے تو لادلہ تو وہ ہے پچیس کروڑ عوام کے لیے کیا خوش قبری ہے پچیس کروڑ عوام حمد کریں ان کا ووٹ کا حق کوئی نہیں لے سکتا ہے اس لیے وہ ووٹ پر جو ہے اپنی مرضی سے ووٹ دیں جس کو بھی دینا چاہتے ہیں یہ ان کا حق ہے وہ اپنی ملکیت لیں پاکستان کے معاملات کی اپنی حکومت لیں اور اپنے ہاتھ میں کریں یعنی صحیح لوگوں کو منتقب کرتے جو ان کے لیے درد رکھتے ہیں جو دھرتی ماں سے پیار کرتے ہیں دھرتی ماں کو لوٹ سنے والوں کو مت بے موٹ یہ جائے والے کلین سیپ کا دعویٰ کر رہے ہیں کلین سیپ کر پائیں گے آنے والے انتخابات میں دیکھیں یہ تو عوام کے پاس ہے مجھے کوئی جادو ٹوڑا نہیں آتا کیا وجہ ہے نواز شریف پاکستان میں نیل کی بینا نہیں ریکھ سکتے کس کے بینا نیل کی بینا اس لیے کہ نواز شریف چلی ہے نواز شریف کونی قسم کی چیز ہے نواز شریف کا کوئی